تو جسے حج تمت تو کرنا یہاں سے عمرے کا اعرام باننا ہے تو گھر میں دو رکھات نفل پڑھ لیں عمرے کی نیت سے نفل پڑھنے کے بعد دروشری پڑھیں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کریں اور پھر اس طرح نیت کریں اللہم اے اللہ انی بے شک میں ارید العمرتہ عمرے کا ارادہ کرتا ہوں فیسر ہا لی تو اسے میرے لئے آسان کر دے و تقبل ہا منی اور میری طرف سے اسے قبول فرما و اعنی علیہا اور اس پر میری مدد فرما و بارک لی فیہا اور اس میں میرے لئے برکت عطا فرما نویت العمرتہ میں نے عمرے کی نیت کی و احرمت بہا للہ تعالی اور اللہ کی رضا کے لئے عمرے کا احرام باندھا یہ نیت ہے عربی میں کہنا ضروری نہیں اردو میں بھی کہنا ضروری نہیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں نفل پڑھنے کے بعد اس کے دل میں ارادہ ہے کہ میں عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں تو یہ نیت درست ہے لیکن اردو میں یا عربی میں کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے خاص طور پر یہ نیت بڑی پیارے الفاظ ہیں تو اگر آپ کو عربی نہ آتی ہو تو کم از کم اردو میں بار بار کہیں کہ اے اللہ میری لئے آسان کر میری مدد فرما قبول فرما برکت عطا فرما تو انشاءاللہ تعالیٰ عمرہ کرنا آسان ہو جائے گا اس کے بعد لبیک پڑھنے ہیں تو اصل جو بنیادی نقطہ سمجھ لیں کہ عمرے کا احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ احرام کی چادریں باندھنے کے بعد دور کا نفل پڑھنے کے بعد عمرے کی نیت کے ساتھ لبیک پڑھنے تو جس نے لبیک اللہم لبیک پڑھا یہ پڑھتے ہوئے اس کی نیت یہ ہے کہ میں عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں تو زبان سے کچھ بھی نہ کہے لبیک پڑھتے ہی اس کا احرام شروع ہو گیا لبیک اللہم لبیک یہ پڑھتے ہیں پورا اس کے معنی دیکھیں لبیک میں حاضر ہوں اللہم اے اللہ لبیک میں حاضر ہوں لبیک ہاں میں حاضر ہوں لا شریک الک تیرے کوئی شریک نہیں لبیک میں حاضر ہوں ان الحمدہ بے شک تمام خوبیاں ونعمتا اور ساری نعمتیں لکا تیرے لیے ہیں ساری نعمتوں کا خوبیوں کا تُو ہی مالک ہے والملکا اور تیرا ہی ملک بھی ساری بادشاہت کا تُو ہی مالک ہے لا شریک الک تیرا کوئی شریک نہیں تو ابھی تو نہ آپ نے احرام باندھا ہے نہ احرام کی نیت کی ہے لیکن ہمیں یہ پورا جو تربیتی نشست ہے اس کو اس طرح ٹین کرنا ہے جیسا تصور میں ہمارا سفر جاری ہے تو آئیے ملک لبیک پڑھیں مردوں کے احرام میں تو آپ جانتے ہیں کہ صلح اور لباس وہ اتار دیں گے اور دو چادریں اوڑ لیں گے جوتے وغیرہ اتار دیں گے اور ہوائی چپل پہن لیں گے عورتوں کے احرام میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی عورتیں جو لباس پہنتی ہیں وہی ان کا احرام بن جاتا ہے اس کے مسائل ابھی ارز کرتے ہیں تو جب لبیک ہم نے پڑھا تو اب ہمارا احرام شروع ہو گیا لبیک پڑھتی اور احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں اس کے بعد جب لبیک پڑھ لیں اس کے بعد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار دعائیں فرماتے تھے تو وہ چار دعائیں بھی کریں اور اس کے علاوہ جو دعا کرنا چاہیں کریں آپ جنت کا سوال فرماتے ہیں اور اللہ کی رضا کا سوال کرتے ہیں جنت کا سوال فرماتے ہیں اور اللہ کی رضا کا اے اللہ مجھے اپنی رضا اتا فرما اور جنت اتا فرما اور دو چیزوں سے آپ پناہ مانگتے جہنم سے اور اللہ کے غزب سے اللہ کی ناراضگی سے تو یہ تعلیم ہے ہمیں احرام کی نیت کرنے کے بعد یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے اس کے بعد دعائیں کریں اور جو بھائی گھر میں احرام اگر باننا نہیں چاہتے تو ائرپورٹ پر وہ جب پہنچ جائیں گے تو دو گھنٹے ان کے پاس ہوں گے گھنٹہ ہوگا تو اگر وہ وہاں احرام باندھنے وہیں نفل پڑھ لیں وہیں آپ لبیت پڑھ کر نیت کر کے اور لبیت پڑھ کے احرام کی نیت آپ احرام کی نیت کرنے وہ بھی صحیح ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احرام جو ہے وہ گھر میں باندھ لیں اور ائرپورٹ پہ جا کے نفل پڑھ لیں اور عمرے کی نیت کر کے لبیت پڑھ لیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفل بھی پڑھ لیں گھر میں یا ائرپورٹ پر نفل پڑھ لیں لیکن نیت نہ کریں اور نیت پلین میں بیٹھنے کے بات کریں تو پلین میں اگر بیٹھ کر نیت کریں تو یہ بات یاد رکھیں کہ نیت کا جو آخری وقت ہے وہ یلملم ہے یعنی اگر آپ ڈیریک جدہ جا رہے ہیں تو جدہ پہنچنے سے تقریباً پونے گھنٹے پہلے یا آدھے گھنٹے پہلے یلملم آتی ہے میقا اس سے پہلے پہلے عمرے کی نیت کرنا ضروری ہے اگر آپ نے نہ کی اور آگے نکل گئے تو پھر دم لازم ہو جائے گا تو پلین میں نیت کریں تو بھی ٹھیک ہے پلین اڑ کر سیدھا ہو جائے اس وقت نیت کرنے تب بھی ٹھیک ہے ایک گھنٹے دو گھنٹے کے بعد کرنے تب بھی ٹھیک ہے یلملم آنے سے پہلے پہلے حاجیوں کے جو پلین ہوتے ہیں اس میں یلملم آنے سے پہلے اعلان ہوتا ہے لیکن بعض وقت ہی ہوتا ہے کہ حاجی سو جاتے ہیں اعلان سنتے نہیں ہے اور پھر بغیر نیت کے وہ جدہ پہنچ جاتے ہیں تو اس صورت میں دم دینا ہوگا یعنی حدود حرم میں ایک بکری خوربان کرنا لازمی ہوگی تو اس لیے احتیاط کا تقاضی ہے کہ پلین میں بیٹھ کر جیسے ہی پلین اڑ کر سیدھا ہو تو پھر احرام کی نیت لازمی کر لیں اور اگر نیت نہ کی اور پلین میں ایسے بیٹھ گئے ہو تو اپنے آس پاس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں حاجی ان کو کہہ دیں کہ میں نے نیت نہیں کی مجھے یاد بلا دیں تو یہ مختلف طریقے ہیں پلین میں بیٹھ کر نیت کرنے میں عام طور پر فائدہ یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے پلین میں کوئی خرابی ہو گئی اور کہا گئے کہ بھئی یہ پلین تو آج نہیں جائے گا اب دوسری پلین تو خالی نہیں ہوں گے اب کہا جب ایک ہفتے کے بعد اب آپ کا پلین لگے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے عمرے کی نیت کر لے تو ایک ہفتے تک کراچی میں وہ اس کو احرام باندھ کر گھومنا ہوگا احرام نہیں اتار سکتا کیونکہ عمرے کی نیت کر لے احرام کی پابندیاں اس کو لازم ہو گئیں تو اگر فلائٹ کسی وجہ سے ایسا مسئلہ ہو گیا عام طور پر ہوتا تو نہیں ہے لیکن ان کانات بھی ہیں تو اس میں یہ نقصان ہوتا ہے اس لئے احتیاطاً بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب پلین اڑ کر سیدھا ہو جائے تو پھر آپ احرام کی نیت کر لیں تاکہ اس طرح کے معاملات نہ ہو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور ہمارے لئے آسانی فرمائے ایرپورٹ جانے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تھوڑا جلدی نکل جائیں کیونکہ اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو بھاگ دوڑ میں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہم ضروری بھول جائیں اور چاہے جتنی بھی دیر ہو جائے نکلتے وقت اتمنان سے ہر چیز کو چیک کرنے خاص طور پر پاسپورٹ کہاں ہے ٹکٹے کہاں ہیں یہ ساری چیزیں ضرور چیک کریں اور چاہے جتنی بھی تاخیر ہو جائے لیکن ان چیزوں کو اتمنان سے چیک کریں اور کوشش کریں جلدی پہنچیں عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ چار گھنٹے پہلے ائرپورٹ پہنچ جائے بعض ٹریور ایجن کہتے ہیں تین گھنٹے پہلے پہنچ جائیں فکم از کم دھائی گھنٹے پہلے تو لازمی پہنچ جائیں اس پہ فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم ساڑھے تین گھنٹے پہلے تین گھنٹے پہلے ائرپورٹ کے لئے نکلے اور راستے میں جاڑی پنچر ہو گئی یا وزیر آزم صاحب کرانچی آ رہے ہیں شارف اصل جام ہے تو اس صورت میں حاجی کی فلائٹ مست نہیں ہو گئی اور بالکل این ٹائم پہ نکلے ہو انسس ہوتے ہیں تو اس لئے تھوڑا پہلے نکل جائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ ائرپورٹ بیٹھ گا اللہ کا ذکر کریے سواری پر جب بیٹھیں یا پلین میں بیٹھیں گاڑی میں بیٹھیں تو جو سواری کی دعائیں ہیں وہ ضرور پڑھیں تاکہ اللہ تعالی برکتی آتا فرمائے اس کے بعد آپ جب پلین میں بیٹھ جاتے ہیں تو پلین میں بیٹھنے کے بعد آپ کو اللہ کا ذکر کرنا ہے ہمیں اللہ کے ذکر میں وقت گزارنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ روحانیت اتنی پیدا ہو کہ ہمیں خانہ کعبہ دیکھنے کی عجیب تڑپ ہو جائے اور جب ہم پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو دیکھیں تو وہ لمحات بڑے ہی پیارے ہوں کیونکہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں احرام کے مطالق چند باتیں ضروری سماعت کر لیں مرد جب احرام باندھے گا تو مرد کے لیے احرام میں صلاح ہوا کپڑا پہننا منع ہے تو وہ دو چادرے بانتے ہیں مرد کے لیے اپنے سر پر ٹوپی رماز رکھنا منع ہے تو جب ہم نفل پڑھیں گے تو اس وقت ٹوپی پہن کے پڑھیں گے جب نفل سے فارق ہوں نیت کرنا لگے تو ٹوپی اتار دیں اس کے بعد احرام کی نیت کریں مرد کے لیے سر پر کپڑے کی گٹھری اٹھانا یہ منع ہے کپڑے کی گٹھری اٹھانا سر پر مرد کو منع ہے احرام کی حالت میں مرد کے لیے دستانے پہننا یہ منع ہے موزے پہننا منع ہے مرد ایسے جوتے چپل نہیں پہن سکتا جو قدم کے بیچ کے اُبھار کو چھپا دیں تو مرد جو ہیں ہوای چپل پہنیں گے یہ جگنی چیزیں مردوں کے لیے منع ہیں عورتوں کے لیے جائز ہیں احرام میں عورتیں سلائی کیا ہوا لباس پہنیں سر کو بھی چھپائیں سر پر وہ کپڑے کی گٹھری بھی اٹھا سکتی ہیں دستانے بھی پہنیں موزے بھی پہنیں اور وہ جو جوتے پہنیں یا چپل پہنیں وہ اگر قدم کے اُبھار کو چھپا دیں تو کوئی حرج نہیں اب وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے منع ہیں وہ ہے جسم بال یا لباس میں خوشبو لگانا خوشبو خود لگا یا کوئی لگا دے زبردستی لگا دے ہر صورت میں یہ منع ہے بعض صورتوں میں صدقہ دینا ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں دم دینا ہوتا ہے تو اگر کوئی حالت احرام میں عمر کی نیت کرنے کے بعد خوشبو کوئی لگا دے آپ کو تو پھر مسئلہ آپ کسی بھی صحیح العقیدہ عالم سے پوچھ لیں کہ اب مجھ پر کیا مسئلہ ہے باہر شریعت جو کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے اس کے چھٹے حصے کے آخر میں پورے ایک چپٹر ہے خوشبو لگانے کا مسئلہ تو اس میں انہوں نے پوری تفصیل لکھئے کہ کس صورت میں دم ہے کس صورت میں صدقہ ہے الائی جی لونگ یہ احرام کی حالت میں کھانا منع ہے کہ یہ خوشبو ہے ہاں اگر سالم میں یا کھانے میں الائی جی لونگ ہو تو وہ کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں جو لوگ پان کھاتے ہیں وہ الائی جی لونگ اگر پان میں ڈال کے کھاتے ہیں تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے حالت احرام ہے ناخن کاٹنا یہ منع ہے بال کاٹنا یہ منع ہے جو مارنا یہ منع ہے احرام میں مرد اس بات کی احتیاط کریں کہ تہبند عام طور پر یہ ناف سے نیچے کھسک جاتی ہے اور بعض لوگ ناف کے نیچے سے بانتے ہیں تو مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھڑنے کے نیچے تک یہ ستر ہے یہ کشی کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہیے تو جب احرام باندھیں تو اس کا خیال کریں کہ ناف بلکہ ناف ہی کو چھپا کر باندھیں اوپر باندھیں کشی طرح بعض لوگ احرام صحیح نہیں بانتے تو چلتے ہوئے یا بیٹھتے ہوئے رانے نظر آتی ہیں تو یہ گناہ ہے کہ رانے بھی ستر میں داخل ہیں جب کراچی سے جدہ ہم جا رہے ہیں اچھا یہ جو سارا طریقہ ہے یہ سارا طریقہ اس کے لیے جس کی فلائٹ کراچی سے جدہ کی ہے اگر کشی کی فلائٹ کراچی سے جدہ کی ڈائریکٹ نہیں ہے بیچ میں اسٹے ہے مثلا دبائی پہ رک رہے ہیں یا عمان میں رکھتے ہیں یا مسقط پہ رکھتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ وہاں پر اسٹے میں احرام باندھ سکتے ہیں یعنی یہاں سے دبائی وہ سادہ لباس میں چلے جائے اور دبائی پر دو گھنٹے کا اسٹے ہے تین گھنٹے کا اسٹے ہے تو وہ وہاں پر احرام باندھیں لیکن جو لوگ وہ کراچی سے جدہ ڈائریکٹ جارے ہیں ان کے لیے مسائل بیان ہو اسی طرح جن کی فلائٹ ایسی ہے حج کی کہ کراچی سے مدینہ شریف پہ ڈائریکٹ تو ان کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ مدینہ شریف حاضرے دیں گے ان کا شیڈول یہ ہوتا ہے کہ مدینہ شریف میں وہ جاتے ہیں آٹھ دن یا نو دن رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ مکہ شریف جاتے ہیں تو پھر جب وہ مدینہ سے مکہ جائیں گے تو اس وقت وہ احرام باندھیں گے عمرے کا تو اس پورے سفر میں فضول کو اس سے بچنا ہے ہسی مزاق سے غیبت سے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے ائرپورٹ پر یا پلین کے اندر خاص دو کر نگاہ کی حفاظت کرنی ہے جدہ ائرپورٹ پر جب آپ پہنچتے ہیں تو جدہ ائرپورٹ کا ویو اس طرح کا ہے جیسے آپ اسے دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے جیسے چھتریان چھتریان ہیں تو یہ بہت ساری چھتریوں والا دنیا کا ایک بہت بڑا ائرپورٹ ہے یہ ائرپورٹ وسیع بھی بہت ہے اور یہاں کا جو عملہ ہے وہ تھوڑا سا آرام پسند ہے یعنی آپ مثال لائن میں لگے ہوئے ہیں اور وہ کام نہیں کر رہا باتیں کر رہا ہے کہوہ پی رہا ہے تو سبر کرنا ہے ویسے عام طور پر چار گھنٹے لگتے ہیں جدہ ائرپورٹ پر لیکن کبھی چھ گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں کبھی آٹھ گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں آٹھ گھنٹے کا رکھیں کہ مثلاً آپ کی فلائٹ اگر صبح صبح چھ بجے اتری ہے تو آپ آٹھ گھنٹے پلس کر لیں کہ آٹھ گھنٹے کے بعد پھر میں مکہ شریف پہنچ سکوں گا تو اگر جلدی فارق ہو گئے تو انشاءاللہ آپ خوش ہی ہوں گے لیکن اگر آپ نے ذہن بنائے دو گھنٹے کا تو پھر آپ کو بڑی الجن ہو گئے تو جتنا ائرپورٹ پر جلد بازی کا کوئی فائدہ نہیں جیسے ہی آپ وہاں اترتے ہیں تو اتار کر وہاں کی انتظامیاں آپ کو بٹھا دیتے ہیں لا انساء پھر کوئی جواب دینے والا نہیں ہو تبھی کیوں بٹھا ہے تھوڑی دیر گزر جاتی ہے پندرہ میرنٹ آدھا گھنٹہ تو یہ آتے ہیں گولیاں دیتے ہیں ایک ایک گولی دیتے ہیں بلتے یہ اتار ہیں بچے ہیں تو ان کو پولیوں کو کترے پھلاتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ لائن میں لگاتے ہیں ایک لائن سفاری ہو دوسری لائن میں لگتے ہیں تو اس طرح جو ہے تقریباً دو گھنٹے تین گھنٹے یا چار گھنٹے اس طرح گزر جاتے ہیں یہ اس طرح کا منظر ہوتا ہے اس طرح حاجی بیٹھے ہوتے ہیں جو بٹھا کے چلے جاتے ہیں کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہوتا تو وہاں صبر ہے آپ جو کچھ بھی کر لیں آپ جتنا بھی شور مچائیں وہ اپنے اصول کے مدعوید چلیں گے تو پھر اللہ کا ذکر کریں اور آپ پریشان نہ ہو پھر اس کے بعد جب آپ ساری لائنوں سے فارغ ہو کر جاتے ہیں تو آپ کو سامان مل جاتا ہے سامان مل کر آپ اپنا سامان چیک کراتے ہیں تو کبھی کبھی یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ سامان کھولنے کا کہتے ہیں کبھی کبھی ان کا موڈ ہوتا ہے تو کہتے ہیں سامان کھولیں بعض اوقات یہ بھی کرتے ہیں سامان کھول کے سارا سامان باہر پھینک دیتے ہیں تو کہتاں ٹھیک ہے جاؤ تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر میں جب سامان پیک کرتے ہیں تو ہماری گھر کی خواتین اور بڑے سلیکے سے رکھتے ہیں اب جب اٹھا کے باہر پیک دی جائے تو اب ہمارے رکھنے کے بس میں نہیں ہوتا تو اس وقت حاجی بڑا اور فول بکتے ہیں گلیاں بھی دیتے ہیں کہ کیا کر دیا ہے انہوں نے تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اب بس آپ سامان رکھیں اور میں نے اکثر حاجیوں کو دیکھا جب سامان ڈالتے ہیں تو پھر بیگ میں وہ جگہ ہی نہیں ہوتی کیونکہ اس طریقے سے رکھ نہیں چکتے تو پھر ان کو بڑا غصہ بھی آتا ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے لیکن سبر کرنا ہے اِنَّ اللَّهُمَا الصَّابِرِينَ بِشَكَ اللَّهُ سبر کرنے والوں کے ساتھ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ حاج میں جھگڑا نہیں کرنا اچھا پھر جب آپ سامان کی چیکنی سے فارغ ہوئے بڑی مشکل سے آپ نے دوبارہ جیزیں ڈالیں اچھا کبھی کبھی نہیں بھی کھولتے انہوں نے موٹ کے اوپر ہے جب آپ نے سب کچھ کر لیا اس کے بعد یہ سامان واپس لے لیں گے آپ سے اور سامان لے کر یہ ایسے ٹرولیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو ان ٹرولیاں میں ڈال لیں گے آپ کہیں گے یہ کیا ہوا ابھی جب بڑی مشکل سے سامان ملا پھر دوبارہ ڈال لیا یہ اس میں ڈال جائیں گے آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے پھر یہ ٹرولیاں میں سامان جو ہے یہ دور لے جائیں گے وہ کہاں لے جائیں گے اس طرح کی چھتریاں بڑی ہوں گے وہاں مختلف جھنڈے لگے ہوں گے تو جہاں پاکستان کا جھنڈا ہوگا اور وہاں کراچی لکھا ہوگا وہاں یہ سامان اٹھا کر پھینک دیں گے اب اگر دو فلائٹے کراچی سے آئی ہیں تو دونوں فلائٹوں میں سامان مل جائے گا تو یہ سامان اس طرح پھینک دیں گے وہاں پر اب یہ سامان انہوں نے پھینک دیا دیکھے یہ چھتریاں ہیں اور اس طرح جو ہے یہاں پر جھنڈا لگا ہوگا پاکستان کا اور وہاں کراچی پشاور لاہو اور اس طرح بوڑ لگے ہوگا تو آپ کراچی میں جائیں گے تو وہاں آپ کو سامان مل جائے گا اب سامان اپنا سامان ڈھونڈ کر اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بینچے لگی ہیں وہاں جا کر بیٹھ جانا ہے اب اس کے بعد ایک گھنٹہ وہاں بیٹھنا ہوگا یا دو گھنٹے یہ ان کی مرضی ہے مولیم کی گاڑی میں آپ کو بٹھایا جائے گا جب آپ کو پکارا جائے گا آ جائیں تو اب آپ اس میں لائن میں لگیں گے اور اس طرح یہ دیکھیں گاڑیاں کھڑی ہیں تو اس طرح گاڑیوں میں بیٹھنا ہوگا گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں پھر جب یہ چلائیں ان کی مرضی ہے بٹھا کے رکھتے ہیں تو کبھی پندرہ منٹ بٹھاتے ہیں کبھی ایک گھنٹہ گاڑیوں میں بٹھا دیتے ہیں پاسپورٹ کی چیکنگ کرتے ہیں ان کا عجیب نظام ہے ایک دفعہ گنیں گے پاسپورٹ دوسری دفعہ گنیں گے واحد اربع واحد اسنا سلاسہ اربع پھر گنے گا تیسری دفعہ گنے گا چوتھی دفعہ گنے گا پھر آ کر مسافر کو بھی گنتے ہیں اس طرح ایک دو تین چاپ اس طرح بار بار گنتے ہیں تو اس وقت بھی حاجی بڑا والفول بھوکتے ہیں اب وہ بچارے عربی ہوتے ہیں ان کو تو ہماری اردو سمجھ بھی نہیں آتی اس کا ملاک بھی اڑھا رہے ہوتے ہیں یہ کام نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اللہ بے پڑھیں کہ جب عمرے کی نیت کر لی یا حج کی نیت کر لی تو سب سے افضل وظیفہ آپ کا ہے تلبیہ پڑھنا اور دروش شریف پڑھنا تو پڑھتے رہے اور جب آپ نے ذہن بنا لیا کہ مثلاً چھے بجے صبح فلائٹ پہنچی ہے تو چھے اور اس میں آٹھ گھنٹے ملا کتنے ہو گئے دو بجے دو بجے تو آپ نے ذہن بنا لیا کہ دوپیر کے دو بجے یا تین بجے ہم ہوتل میں داخل ہوں گے تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے انشاءاللہ طرح جلدی پہنچ جائیں گے اچھا پھر اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے جو حاجیوں کے سب سے بڑی علجن ہوتی ہے بیگ نہیں آتا آج کے لئے پچھلے دو تین سالوں سے یہ مسائل ہو رہے ہیں کہ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کا بیگ ہوتا ہی نہیں ہے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے یہ ہوتا ہی ہے کہ جب حاجی یہاں کراچی سے جاتے ہیں تو سامان زیادہ ہوتا ہے تو کچھ بیگ بھی چڑھاتی نہیں پھر دوسری فلائٹ میں بھیجتے ہیں تو آپ وہاں انکوائری کروائیں گے وہاں لکھوا دیں گے بیگ آپ کے پاس وہ جب آپ بیگ آپ میں کراچی میں جمع کروائیں ہوں گے تو اس کے ٹیک ہوں گے تو اس ٹیک سے وہ آپ کو نمبر نوٹ کر لیں گے اور پھر انشاءاللہ ایک دو دن میں آپ کو بیگ مل جائے گا اس میں کوئی پریشانے والی بات نہیں اس کے بعد یہ بسیں اب روانہ ہوتی ہیں مکہ شریف کی طرح یہ زندگی کے حسین لمحات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ لمحات بار بار نصیب فرمائے اس کی جو لذت ہے نہ پکنک میں لذت ہے ایسی لذت نہ دنیاوی عیاشیوں میں ہے یہ لذت جسے مل جائے وہ پھر اسی لذت کی تلاش میں ہوتا ہے یہ اس طرح قرآن پاک کی رہل بنی ہوئی ایک پل ہے یہ اس کے دیکھیں الٹی طرف لکھا ہے بدائیت حد الحرم حدود حرم کی ابتداء ہے بیگننگ آف حرم بانڈری تو یہاں سے حدود حرم کی ابتداء ہوتی ہے یہاں لکھا ہے للمسلمین فقط یہاں سے صرف مسلمان جا سکتے ہیں تو یہاں سے حدود حرم شروع ہو جاتا ہے یہ حدود حرم کیا ہے مکہ شریف کے باہر دور دور تک یہ حدیں پھیلی ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب حجرِ اسود جنت سے دنیا میں آیا تو یہ جبلِ ابو قبیس پر اترا تھا جو پہاڑ ہے مکہ شریف کا تو یہ اتنا روشنی تھی اور چمکدار پتھر تھا پھر بعد میں اس کی روشنی ختم ہو گئی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے تو فرمایا جب اس میں روشنی تھی تو جب یہ جبلِ ابو قبیس پر اترا تو جہاں جہاں تک اس کا نور پہنچا وہ ساری حدود حرم ہے تو یہ کئی میلوں تک پھیلے ہوئے ہیں تو اس پر جیسے داخل ہوں گے تو آپ حرم شریف میں آگئے ہیں اور بڑی بابرکت سر زمین ہے تو وہاں کتابوں میں دعائیں لکھی ہیں وہ دعا آپ حرم شریف کی پڑھیں پھر آپ مکہ شریف پہنچیں گے تو ذرا ایک چیز یہاں پر بھی سمجھیں کہ وہاں اس طرح کے پل بنے ہوئے ہیں کہ آپ سمجھیں گے کہ یہاں خانے کعبہ سامنے ہے لیکن بس جائے گی تو کہاں سے کہاں نکلے گی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکہ شریف پہنچ کر بھی ہوتل پہنچنے میں یہ دھنٹا لگ جاتا ہے خاص طور پر جب نماز کے وقت ہوتے ہیں تو راستے بند ہوتے ہیں نمازی نکل رہے ہوتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہیں ہوتل میں پہنچنے کے بعد آپ کا سامان آپ کے کمرے میں پہنچا دیا جائے گا آپ کمرے میں طبعی ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں کھانے پینے سے اگر بہت تھکن ہے تو کچھ آرام کر لیں اور پھر آپ عمرے کی اجائیگی کے لیے مذہبِ حرام شرک پہنچیں گے عام طور پر کتابوں میں لکھے ہوتا ہے باب السلام سے داخل ہوں تو باب السلام کس طرف ہے اس کے داخلے کا طریقہ کیا ہے آج کل وہ دروازہ بند ہے راستہ بھی بند ہے تو اس لیے جس دروازے سے آپ کو آسانی ہو اس دروازے سے آپ داخل ہو جائیں باب السلام سے داخل ہونا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے اور آج کل وہنا راستے بند بھی کیے ہوئے ہیں تو جس دروازے سے آپ کو آسانی ہو اس دروازے داخل ہو کوشش کریں نگاہیں نیچی رکھیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں اور یہ تصور کرتے ہوئے گناہگار مجرم حاضر ہے اور کوشش کریں نگاہ نیچی رکھیں تاکہ خانہ کعبہ کو بلکل قریب سے دیکھیں جب آپ خانہ کعبہ کے بلکل قریب پہنچتے ہیں تو یہ آپ کو خانہ کعبہ کے ارد جد سہن نظر آ دیں آج کل اس سہن میں ایک پل بھی لگا ہوا ہے ویلچئر والوں کے لئے اور اس کے آسمان مسجد حرام شریف ہے جب آپ سہن میں پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے سہن میں آگیا ہوں تو وہاں جگہ ملے تو وہاں یا سہن سے پہلے جہاں جگہ ملے اتمنان سے کھڑے ہو جائے اور تھوڑی دیر نگاہ نیچی رکھیں اور اپنے اوپر ایک کیفیت تاریخ کریں کہ میں اس قابل تو نہیں کہ خانہ کعبہ کا دیدار کروں مگر رب کی رحمت بہت بڑی ہے اپنے گناہوں پر آنسوب آتے ہوئے خانہ کعبہ کا دیدار کریں جب خانہ کعبہ کا دیدار کریں تو جب خانہ کعبہ کا دیدار کریں تو اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے جتنا ہو سکے آنسوبہ ہیں جو مانگیں انشاءاللہ عطا ہوگا یہ کعبہ کی رونکیں اللہ تعالی قائم و دائم فرمائے کعبہ کی کعبہ کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤ جاؤں براہ بر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں براہ بر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا اللہ اکبر اللہ اکبر یادا گئی جب اپنی خطائے یادا گئی جب اپنی خطائے اشکوں میں ڈھلنے لگی اشکوں میں ڈھلنے لگی جب اپنی خطائے یادا گئی جب اپنی خطائے یادا گئی جب اپنی خطائے یادا گئی جب اپنی خطائے جب خانِ کعبہ پر پہلی بار نگاہ پڑھیں تو تین بار پڑھیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سر مل کے پڑھیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ واللہ اکبر پھر درود پاک پڑھیں اور پھر دعایں مانگیں خاص طور پر یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے مستجاب و تعوات بنا جب بھی میں کوئی جائز دعا کروں جو میرے حق میں بہتر ہو قبول و منظور فرما پھر تواب شروع کرنے سے پہلے خانہ کعبہ کے اردگرد اس نیت سے گھومیں کہ اس کا دیدار کرنا ہے اور اچھی طرح خانہ کعبہ کا دیدار کریں خانہ کعبہ کا دروازہ دیکھیں حتیم کعبہ دیکھیں تو یہ جو خانہ کعبہ کے اردگرد جو سہن ہے اس کو مطاف کہتے ہیں اور یہ خانہ کعبہ کے اردگرد یعنی جو تواف کی جگہ ہے اس کو مطاف کہتے ہیں اور خانہ کعبہ میں جو پتھن نصب ہے حجرِ اسوت اس کی سیدھ سے ہمارا تواف شروع ہوگا یہ جو بانڈری اس طرح دکھائی گئی ہے اس بانڈری کو حتیم کہتے ہیں تواف کرتے ہوئے بانڈری کے اندر داخل نہیں ہونا بلکہ باہر سے تواف کرنا ہے حجرِ اسوت کے پاس خانہ کعبہ کا دروازہ ہے خانہ کعبہ کے دروازے اور حجرِ اسوت کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتظم کہتے ہیں خانہ کعبہ کے دروازے اور حجرِ اسوت کے درمیان جو جگہ ہے اسے کیا کہتے ہیں ملتظم کہتے ہیں خانِ کعبہ میں جہاں حجرِ اسوط لگا ہے اس کونے کو رکنِ اسوط کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پھر جو دوسرا خانِ کعبہ کا کونہ ہے اسے رکنِ عراقی کہتے ہیں پھر اس کے بعد جو خانِ کعبہ کا کونہ ہے اسے رکنِ شامی کہتے ہیں اور جو آخری کونہ ہے اسے رکنِ یمانی کہتے ہیں رکنِ یمانی اور رکنِ اسوت کے درمیان جو دیوار خانِ کعبہ کی نظر آ رہی ہے اس کو مستجاب کہتے ہیں دیکھیں یہ حتیم ہے بانڈری آپ نے دیکھا یہ بند ہے تو یہ کبھی کبھی کھلی بھی ہوتی ہے اس میں لوگ جا کے نوافل بھی پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو تواف کے دوران اس میں داخل نہیں ہونا تواف اس کے باہر سے کرنا ہے کیونکہ حتیم یہ خانِ کعبہ کا حصہ ہے جو حتیم میں داخل ہوا در حقیقت وہ خانِ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے یہ پھر حتیم کا منظر ہے حتیم کے اوپر دیکھیں خانِ کعبہ کے بالکل اوپر ایک پرنالہ لگا ہوا ہے یہ میزابِ رحمت ہے جب بارش ہوتی ہے تو خانِ کعبہ کی چھت کا پانی اس سے گرتا ہے یہ رکنِ یمانی گول جو سرکل ہے یا رکنِ یمانی پر بنا ہے رکنِ یمانی یہ خانِ کعبہ کا جو کنارہ ہے اسے کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ رکنِ یمانی قریب سے دکھائے گئے اس طرح رکنِ یمانی کی پوزیشن ہے سبحان اللہ اور یہ رکنِ یمانی اور رکنِ اسوت کے درمیان جو دیوارِ کعبہ ہے اس کو مستجاب کہتے ہیں یہاں پر ستر ہزار فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں تو حجرِ اسوت کی سیدھ میں آ کر ہمیں تواف شروع کرنا ہے آج کل یہاں پر کوئی براؤن پٹا نہیں بنا ہوا بلکہ سب جو سفید ماربل ہے تو سیدھ کا اندازہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہے استلام کر رہے ہوتے ہیں تو جب تواف کرنے لگیں تو سب سے پہلے مرد حضرات اپنا سیدھا کندہ کھول دیں گے اسے استباہ کہتے ہیں چادر جو ہے سیدھے کندے کے نیچے سے نکال کر الٹے کندے پر ڈال دیں گے اور ہم تواف کی نیت کریں گے کہ اے اللہ میں تواف کر رہا ہوں قبول فرما آسان فرما اور حضر اسود کی سیدھ میں آ کر ایک طریقہ یہ ہے کہ حضر اسود کو بوسا دیا جائے تو احرام کی حالت میں مشکل اس لیے کہ وہاں پر خوشبو لگی ہوتی ہے اور رش بھی بہت ہوتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی لکڑی وغیرہ سے چھو کر اسے چوم لیا جائے یہ بھی اس وقت مشکل ہے کیونکہ رش ہوتا ہے کسی کو لگ سکتی ہے اور وہاں کی پولیس بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے تیسرا جو طریقہ ہے کہ دور سے استلام کیا جائے اور وہ اس طرح ہوگا کہ اپنی ہتیلیاں حضر اسود کی ہم طرف کریں گے اور پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر کیا پڑھیں گے بسم اللہ اکبر اور پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لیں گے تو یہ حضر اسود کا استلام ہو گیا یہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے ڈائریک حجر اسود کو چوم لیا پھر اس کے بعد ہمارا تواف شروع ہو گا لیکن بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کے وجہ یوں پڑھا جائے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ اگر یہ پڑھ لیں تو افضل ہے ورنہ بسم اللہ اللہ پڑھ کر بھی استلام ہو جائے گا ہتیلیاں حجر اسود کی سید میں کر کے انگلیوں کو چوم لیں گے یہ کہہ کر ابھی ہمارا رخ جو ہے وہ خان کعبہ کی طرف تھا اب تواف شروع ہو رہا ہے تو ہم رخ چینج کرنے ہیں اور ہم کیا کریں گے کہ ہمارا جو الٹا ہاتھ ہے وہ خان کعبہ کی طرف ہو جائے گا اور اب ہمارا چکر اس طرح شروع ہوگا کہ ہم حجر اسود سے خان کعبہ کے دروازے اور حتیم کی طرف جائیں گے نگاہ نیچی ہوگی ہمیں تواف کے دوران خان کعبہ کو دیکھنا منہ ہے اس کی طرح مو اور سینہ کرنا منہ ہے تو نگاہ نیچی ہوگی اس میں چکر کی دعائیں ہوتی ہیں دعائیں پڑھنے تو اچھا ہے ورنہ دعا پڑھنا ضرور نہیں آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں تیسرا کلمہ پڑھ لیں اور اپنی اردو میں یا کسی بھی مادری زبان میں دعائیں مان سکتے ہیں اور چکر کی دعا پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ لیں پھر آپ حجر اسود کی سید سے چلے ہیں حتیم تک پہنچے حتیم سے آپ گھوم کر باہر سے گھوم کر آخری کونے تک آگئے جس ہم کہتے ہیں رکنے یمانی تو دیکھیں یہ حتیم کا view ہے تو یہاں سے آپ حتیم سے گھومتے ہوئے اب آخری جب کونے تک پہنچیں گے یعنی رکنے یمانی پہ پہنچے تو رکنے یمانی پہ پہنچے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر بلکل قریب سے گزر رہے ہیں تو اپنا سیدھا ہاتھ اسے یہاں پہ مس کر لیں سیدھا ہاتھ پھیر لیں اس کے اوپر یا دونوں ہاتھ پھیریں مگر اس طرح پھیریں کہ سینہ قبلے کی طرف نہیں ہو لیکن آج کل رش نہیں ہے ممکن نہیں ہے اور خوشبو بھی لگی ہوتی ہے تو آپ تھوڑے فاصلے سے گزریں گے تو پھر نگاہ نیچی کرتے ہوئے گزر جائیں گے ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں ہے چومنے کی ضرورت نہیں ہے استلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے نگاہ نیچی کرتے ہوئے دلود پاک پڑتے ہوئے دعائیں پڑتے ہوئے گزریں گے یہاں سے لے کر حجرِ اسود تک جو دیواروں سے کیا کہتے ہیں مستجاب جہاں ستر آزار فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں تو وہاں دعا ضرور کریں خاص طور پر یہ دعا پڑیں ربنا آدینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذابنا پھر جب آپ حجرِ اسود پر دوبارہ پہنچیں تو اب اپنا مو دوبارہ حجرِ اسود کی طرف کریں گے سینہ بھی حجرِ اسود کی طرف کریں گے اور استلام کریں گے یعنی ہتیلیاں انگلیوں کا اشارہ اس طرف کر کے چوم لیں گے پھر دوبارہ اپنا رخ بدل لیں گے اور الٹا ہاتھ جو ہے وہ خانِ کعبہ کی طرف ہوگا وہاں جب آپ یہ کریں گے تو لوگ آپ کو پکڑ کر ٹوکیں گے اور کہیں گے سینہ کے لئے کی طرف مت کرو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم تواف شروع کریں تو ایک دفعہ استلام کرتے ہوئے ہمارا سینہ حجرِ اسود کی طرف ہوگا اور باقی سارے چکروں میں ہم صرف ہاتھ یوں کر لیں گے سینہ نہیں کریں گے تو سنت طریقہ یہ نہیں ہے سنت یہ جب بھی استلام کریں گے تو حجرِ اسود کی طرف آپ موہ اور سینہ کریں گے اور پھر جیسے استلام کریں گے فوراں آپ مڑ جائیں گے اور الٹا ہاتھ آپ خانے کعبہ کی طرف کر کے پھر تواف جاری رکھیں گے یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہوا اس طرح ساتھ چکر کرنے ہر چکر کے شروع میں استلام ہے اور جب آخری چکر کر لیا تو آخر میں پھر استلام کریں گے تو اس طرح استلام آٹھ ہوں گے اور چکر ساتھ ہوں گے یہ چونکہ عمرے کا تواف ہے اس لیے اس میں استباع کیا جائے گا یعنی سیدھا کندہ پورے تواف میں کھلا ہوگا اور تین چکروں میں رمل ہوگا رمل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سینہ تانگر جیسے پہلوان چلتے اس طرح چلنا ہے چھوٹے چھوٹے قدم لے کر تیز تیز چلنا اور شانے ہلاتے ہوئے لیکن تین چکروں میں رمل کرنا ہے اور باقی جو چار چکر ہوں گے وہ سادہ چال سے ہوں گے لیکن اگر رش ہو اور رمل نہ ہو سکے تو جہاں جہاں رمل ہو سکے وہاں رمل کریں ورنہ سادہ چلیں جب ساتھ چکر مکمل ہو گئے تو اب آپ مقامِ ابراہیم کے پاس آئیں گے مقامِ ابراہیم پر جب آپ پہنچیں گے تو وہاں جگہ نہیں ہوگی تو پیچھے جہاں جگہ ملے آپ وہاں جہاں آسانی سے نوافل پڑھ سکیں وہاں جا کر آپ نوافل پڑھ لیں دو رکعت نفل پڑھیں گے اور نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اگر کتاب موجود ہے مقامِ ابراہیم کی دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھیں یا اپنی مادری زبار میں جو دعا کرنا چاہیں آپ دعا کریں گے اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ ملتظم سے لپڑ جائیں گے تو رش کی وجہ سے آج کل لپڑنا مشکل ہے اور ویسے بھی خوشبو اتنی لگی ہوتی ہے کہ جو حالت احرام میں اس کو لپڑنا نہیں چاہیے تو ملتظم کی سیدھ میں آ کر دعا کر لیں پھر زمزم شریف جہاں کہیں زمزم شریف کہ کولر لگے ہوں وہاں سے زمزم شریف پیئیں کوشش کریں کہ ایسی جگہ سے زمزم پیئیں کہ زمزم پیتے ہوئے خانے کعبہ کا دیدار بھی کرتے نہیں تو ہر گھوٹ پر دیدار کریں اور حدیث پاک میں جب بھی زمزم پیو تو پیٹ بھر کر پیو تو پیٹ بھر کر پیئیں اور حدیث پاک میں کہ زمزم پیتے ہوئے جو نیت کریں گے جو حاجت پیش کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرما دے تو مختلف دعاوں کے ساتھ زمزم پیتے رہیں زمزم پینے کے بعد اب صفہ مروہ کی صحیح کرنی ہے تو صفہ مروہ کی صحیح کرنے کے لئے پھر حجر اسود کی سید میں آئیں گے اور استلام کریں گے اگر کوئی تھک چکا ہے تو تو دیر آرام کر لے اور پھر صحیح کیلئے جائے یہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی لگی ہوئی ہے یہ حجر اسود کی سید میں لگی ہوئی ہے یہ بتاتی ہے کہ حجر اسود کی سید یہ ہے اس گرین لائٹ کے پیچھے صفہ مروہ ہے لیکن آج کل تعمیرات ہو رہی ہیں تو یہاں سے راستہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا تو بڑے بڑے بورٹ نصب ہوں گے صفہ مروہ کا وہ راستہ آپ کو بتائیں گے تو ان بورٹ کو دیکھتے ہوئے تیر کے نشان کے ساتھ آپ جائیں گے تو آپ صفہ پہنچ جائیں گے جب صفہ پہنچیں گے تو آج کل جو پہاڑی ہے اس کے اردگروں نے شیشہ لگا دیا ہے تو اتنا اوپر چڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تھوڑا سا اوپر چڑھیں یعنی ماربل بنا ہوا ہے ماربل اوچائی کی طرف جا رہا ہے تو تھوڑا سا اوپر چڑھیں اس طرح کہ وہاں سے آپ کو خانے کعبہ نظر آئے اور خانے کعبہ کی طرف مو کر لیں وہاں سے خانے کعبہ نظر آتا ہے اور وہاں دعا کریں سنت یہ ہے کہ اتنی دیر دعا کریں کہ سور بقرہ کی پچیس آیتیں جتنی دیر میں پڑی جاتی ہیں تو تقریبا پانچ منٹ لگتے ہیں تو چار سے پانچ منٹ دعا کر لیں اس سے کم بھی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور پھر نیت کریں اور نیت کر کے اب صفہ سے مروہ کی طرف جائیں گے اس میں جہاں پر آہ ایک بات بتانا بھول گیا کہ تواف میں سیدھا کندہ آپ نے کھولا ہوگا تو تواف سے فارغ ہوتے ہی سیدھا کندہ آپ ڈھک لیں گے اور نماز میں تو سیدھا کندہ اور دونوں کندے ڈھکنا ضروری ہیں صرف تواف کے ساتھ چکروں میں سیدھا کندہ کھولا ہوگا باقی آپ اسے ڈھک لیں گے اب صفہ سے مروہ کی طرف جا رہیں گے تو یہ تو پرانی تصفیر ہے اب کچھ راستہ جو ہے وہ وسی کر دیا گیا ہے اس طریقے سے یہ صفہ مروہ کے درمیان راستہ ہے اور یہ ساری تصویر پرانی ہیں تو جب آپ صفہ سے مروہ جا رہے ہوں گے تو چھت میں گرین لائٹیں لگی ہیں یہ تصویر بھی پرانی ہیں اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جتنا ایریا دوڑنے کا ہے اس پورے ایریا میں گرین لائٹ لگا دیا یعنی شروع سے لے کا آخر تک چھت پر گرین لائٹیں چلتی ہیں تو جہاں سے گرین لائٹیں شروع ہوئی ہیں وہاں سے مردوں کو دوڑنا ہے اور جہاں گرین لائٹیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں عام چال چلنا ہے اسے می لینے اخدرین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہاں دوڑنا سنت مبارکہ ہے بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں دوڑی تھی پھر آپ مروہ پہنچیں گے تو وہاں بھی انچائی ہے کچھ انچائی پہ چڑھیں تھوڑا سا اور پھر خانے کعبہ کی طرح مو کر کے دعا کریں وہاں سے خانے کعبہ نظر نہیں آتا لیکن وہاں نماز کیلئے جگہ بنی ہوئی ہے تو جگہ جگہ پٹے لگے ہوئے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں سے قبلہ کس طرح ہے تو اس طرح مو کر کے چار منٹ پانچ منٹ دعا کر لیں سنت مبارکہ ہے اس سے کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ ایک چکر مکمل ہو گئے ہیں صفحہ سے مروہ پہنچے ایک چکر مکمل ہو گئے ہیں اب مروہ سے صفحہ جانا ہے تو جب مروہ سے صفحہ جائیں گے پھر میلین اردرین وہ گرین لائٹ آئیں گے پھر دوڑنا ہوگا اور یہ دوڑنا مرد حضرات کے لئے سنت ہے پھر جب صفحہ پہنچے تو وہاں پھر دوبارہ خانے کعبہ کی طرح مو کر کے دعا مانگیں پھر دوبارہ صفحہ سے مروہ آئیں تو صفحہ سے مروہ ایک چکر مروہ سے صفحہ دو چکر تو ساتھوں چکر آپ کا کہاں مکمل ہوگا مروہ پہ مکمل ہوگا مروہ پہ مکمل کر کے اب آپ کو اپنی ہوتل میں جانا ہے ہوتل میں جانا ہے یا ہجام کے پاس جانا ہے اور سر مردانا ہے بال کٹھوانے ہیں تو عام طور پر راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا باہر نکلنے کے لئے ایک دروازہ مروہ کے پاس ہے وہاں سے بھی نکل سکتے ہیں لیکن سہولت یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم مروہ سے دوبارہ صفحہ آ جائیں اور صفحہ سے نکلیں تو جہاں پر زمزم ٹاور ہے وہاں سے راستہ نکلتا ہے اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ باہر سے نکلنے کے کوئی راستہ نہیں تو مزید حرام شریف میں جانا ہوتا ہے اور پھر وہاں سے ہم باب عبدالعزیز کی طرف یا باب فہد کی طرف نکلتے ہیں آج کل جب رمضان مبارک شروع ہو گاتا تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر سارے دروازے بنتے باب فہد کھل آتا اب جب آپ مزید حرام شریف سے باہر آ گئے تو ہجام کے پاس جا کر بالوں کو منوائیں تو یہ احرام مکمل ہو گیا الحمدللہ عمرہ مکمل ہو گیا اور خواتین جو ہیں وہ یہ کریں گے کہ اپنے بالوں کو نیچے سے یعنی چھٹیا کا جو نچلا حصہ ہے وہاں سے بالوں کو ایک پورے کے برابر کٹ لیں گے ایک پورے کا مطلب یہ ہے کہ انگلیوں میں تین پورے ہوتے ہیں تو ایک پورے کے برابر وہ نیچے سے بال کٹ لیں گے بلکہ چونکہ شروع میں بال جو ہیں وہ مختصر ہوتے ہیں یعنی خواتین کے بال اس طرح ہوتے ہیں کہ اوپر زیادہ ہوتے ہیں اور نیچے بالکل کم ہو جاتے ہیں تو شروع میں زیادہ کٹ لیں دو پورے کے برابر کٹ لیں اٹھائی پورے کے برابر پھر جب بال ایک لیول میں آ جائیں تو پھر ایک پورا کٹ لیں تو ہر عمرے پر خواتین کو ایک پورے چوتھائی سر کا ایک پورا بال یہ کٹنا ضروری ہے مرد سر منوائیں تو بہت اچھا ہے اگر بال بڑے ہوں اور تخصیل کرائیں تو چوتھائی بالوں کا ایک ایک پورا کٹ لیں لیکن افضل یہ کہ سر موڑا لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر موڑانے والوں کے لیے تین مرتبہ دعائے مغفرت فرمائے اب الحمدللہ آپ عمرے سے فارغ ہو گئے یہ مروہ کا پرانا منظر ہے اب تو اس پہاڑی کو کٹ دیا گیا ہے یہ مسجد حرام شریف باہر کا منظر ہے آپ یہاں سے اکثر باہر آتے ہیں آج کل کی تقریبا یہی طریقہ ہے باہر نکلنے کا اور اسی راستے سے آتے ہیں اب مکی شریف میں آپ جب تک ہیں آپ جتنا تواف کرنا چاہیں تواف کر سکتے ہیں اور تواف کرنے کے لیے احرام کی ضرورت نہیں ہے نفلی تواف عام کپڑوں میں کریں گے ساتھ چکر کریں گے سفہ مروہ کے لیے صحیح بھی نہیں ہوتی نفلی تواف میں صرف ساتھ چکر کرنے جو عمرے کا تواف ہوتا ہے اس میں تواف کرنے کے بعد پہلے مقام ابراہیم پہ جاتے ہیں اور جو نفلی تواف ہوتا ہے اس میں تواف کرنے کے بعد پہلے ملتزم پہ جاتے ہیں پھر مقام ابراہیم پہ جاتے ہیں پھر زمزم پیتے ہیں تو ہر تواف کے بعد دو رکعات نفل یہ ضروری ہے واجب ہے اب جتنے تواف کرنا چاہیں سبحان اللہ حدیث پاک میں ہے ایک حدیث پاک میں پچاس تواف کا ذکر ہے اور ایک میں ساٹھ تواف کا کہ جو مکہ شریف کی حاضری میں اتنے تواف کر لے گا اس کی کنفم حتمی مغفرت ہو جائے گی تو جن کو مکہ شریف میں پچیس دن رکھنا ہے تو آپ سوچیں اگر روز کے تین تواف بھی کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ ساٹھ تواف ہو جائیں گے تو ساٹھ تواف کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرما اگر مزید عمرے کرنے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے جب عمرہ کرنا ہو تو آپ مزید عائشہ چلے جائیں وہاں سے احرام باندھیں یا احرام باندھ کے چلے جائیں وہاں جا کے نفل پڑیں اور عمرے کی نیت کرنے کریں اور پھر مزید عائشہ سے آپ مزید حرام شریف آئیں یہ مزید عائشہ قریب جو پل ہے اس کا منظر ہے یہ مزید عائشہ ہے اور یہ مزید عائشہ کے اندر کا منظر ہے تو مزید عائشہ میں جانے کے بعد بالکل محرام کے قریب نہ جائیں کیونکہ محرام کا حصہ جو ہے کچھ حصہ حدود حرم کے اندر ہے تو پھر مزید عائشہ میں داخل ہو تو گیٹ کے پاس جہاں چپل اتارتے ہیں اسے تھوڑا آگے جا کر آپ مزید عائشہ میں جا کر نفل ادا کر لیں اور احرام کی نیت کر لیں اور پھر عمرے کے لئے آئیں گے پھر وہی طریقہ ہے عمرے کا یعنی تواف کرنا ہے صحیح کرنی ہے بال مانوانے جتنے بھی عمرے کریں آخر میں بال مانوانے اگر بال نہ ہو تو اس طرح پھیر لیں تو جتنے عمرے کرنے ہو مزید عائشہ سے جا کر عمرے کا احرام بان کے نیت کر کے آ جائیں اور اسی طرح یہ مزید جہرانہ ہے جہرانہ تو یہ مزید جہرانہ جو ہے یہاں پہ بھی جا کر عمرے کی نیت کی جا سکتی ہے تو یہاں جائیں اور یہاں عمرے کی نیت کر لیں اور نیت کر کے پھر آئیں احرام بان کے آئیں گے آپ نیت کر کے پھر اسی طرح عمر آدھا ہوگا تو جب تک رہیں آپ وہاں پہ جتنے چاہیں عمرے کریں یہ مزید جہرانہ کے پاس ایک کنوہ ہے جس پانی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو برکتیں عطا فرمائیں یہاں پر مسجد جہرانہ کے پاس ایک کبرستان ہے جہاں پر شہدائے ہنین کی مزارات ہیں یہاں پر سلام پیش کریں اور دعا کریں یہ اندر کا منظر ہے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ شہدائے ہنین کی مزارات ہیں لیکن وہاں کے بدعقیدہ لوگوں نے کیا حال کیا ہے آپ دیکھ لیں کہ دل جلتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے جب تم مکہ شریف میں رہیں جو مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت کریں یہ وہ مقام ہے جہاں سرکار دوالن صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی یہ باب عمرہ سے یہ باب مروہ سے مروہ شریف سے جب آپ نکلتے ہیں تو وہاں قریب میں یہ جگہ ہے وہاں ایک لیبریری بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے مکتبہ مکت المکرمہ یہ جنت المالک قبرستان ہے یہاں پر ضرور حاضرت ہیں یہاں پر حضرت ام المومنین حضرت خدیر کبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار ہے انہیں ضرور سلام پیش کریں اور روزانہ جائیں سلام کرنے کے لئے کہ جو ان کی بارگاہ میں روزانہ جاتا ہے سلام پیش کرتا ہے اس پر سرکار دعالم صل اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ کرم ہوتی ہے یہ وہاں قریب میں حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار ہے مکہ شریف سے دور ہے اور یہ نواریہ کے علاقے میں ہے حضرت محمونہ بھی ام المومنین ہیں یہ مسجد جن ہے جو جنت المالہ کے قریب ہے مسجد رایہ ہے مسجد فتح جبل نور جس میں غار حرا ہے ہو سکے تو وہاں حاضری دیں سبحان اللہ غار سور یہ بھی مکہ شریف کے قریب ہے جہاں حجرت کے دوران تین راتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گزاریں یہ غار سور کا منظر ہے اب جب تک آپ مکہ میں رہیں قرآن پاک کی تلاوت کریں ایک قرآن پاک وہاں مکمل کر لیں جتنے چاہیں عمرے کریں کسر سے تواف کریں